वेलकम टू लometricure of information security इस lecture में हम ویजीरीर साइफर को कवर करेंगे कि वीजीरीर साइफर किया है इसकी working किस तरह से है यह एक basic सा algorithm है encryption algorithm है यह जो algorithm plane text को साइफर में convert करने के काम आता है आच्छा जो algorithm plane text को साइफर में convert करता है ना जरूरी नही�스 کہ وہ صرف پلین کو سائفر میں کنورڈ کرے پھر سائفر کو پلین میں بھی کنورڈ کرنا ہوتا ہے تو دونوں کام وہ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس الگوریتم کی ورکنگ دیکھیں گے اس لیکشن میں کس طرح سے ہے تاکہ ہمارا انکریپشن کا کنسپٹ مزید کلیر ہو کہ ہم کس طرح سے کن کن میتھڈ سے اس کو کر سکتے ہیں کون سا میتھومیٹیکل آپریشن ہم اس کے اوپر یوز کرتے ہیں تو یہ جو بیجینئر سائفر ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں it is a polyalphabetic substitution symmetric key encryption method اب یہ جو color change میں میں نے لکھا ہے it's her word کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے polyalphabetic لکھا آ گیا polyalphabetic کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اگر کسی plain text میں کوئی ایک لیٹر دو دفع آ رہا ہے مثلا کوئی ایسا text ہے جس میں ہمارے پاس لیٹر کہہ لیں m جو ہے وہ two time یا three time آ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ m first time اگر وہ a سے map ہوا ہے تو second time بھی a سے ہی ہو third time بھی a سے اس کے اندر ہو سکتا ہے first time وہ a سے map ہوا ہے second time p سے map ہو جائے third time k سے map ہو جائے یہ polyalphabetic ہے اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے والا جو ہم نے lecture cover کیا تھا اس کے اندر ہم نے ایک سیزر سائفر پڑھا تھا سیزر سائفر میں کیا ہو رہا تھا کہ وہ ہم نے کہا تھا کہ mono alphabetic ہے یعنی جو لیٹر ایک دفعہ آ رہا ہے next time آئے گا تو اسی کے ساتھ وہ replace ہوتا تھا تو یہ بھی اس کے اندر کیا ہے کہ وہ multiple letter کے ساتھ replace ہوگا جس سے security بڑھ جاتی ہے ایک substitution method ہے substitution کا مطلب ہے کہ ہر letter کسی نہ کسی دوسرے letter کے ساتھ change ہو جائے گا اور یہ symmetric key ہے symmetric key کا مطلب ہے کہ ہم same key use کریں گے جو encryption کے لیے use کریں گے کہ وہ ہی key ہم decryption کے لیے بھی اس میں use کریں گے تو اس کو ہم ایک with example cover کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہے اس کی working کس طرح سے ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں example ہمیں دی گئی convert the given plain text into cipher text with help of given key using virginia method اب دیکھیں ہمارے پاس plain text کیا ہے h e double l o hello key ہمیں کیا دے دی گئی a b c d key ہے a b c d ضروری نہیں ہے کہ key a b c d o آپ اپنا نام رکھ سکتے ہیں key میں کچھ بھی ہو سکتا ہے key لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے یہاں پر دیکھیں نیچے note لکھا ہو ہے key will be repetitive until it become equal to length of plain text مثلا ہمارے پاس جو آپ کا text ہے وہ ہے 10 characters کا آپ کی key ہے 4 character کی تو آپ کی key 4 character کے بعد دوبارہ پھر وہ repitate ہوگی یعنی 4 character ہے na a b c d پھر دوبارہ a b c d پھر a b c d تو پوری اس وقت تک repeat ہوتی رہے گی جب تک آپ کے وہ سارے letter اس سے cover نہیں ہو جاتے ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس text 100 letter کا ہے تو آپ 100 letter کی key بنائیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے key 5 letter کی بھی ہوگی آپ کے پاس تو وہ کیا key repitate ہوتی رہے گی ختم ہوگی دوبارہ start ہو جائے گی ختم ہوگی دوبارہ start ہو جائے گی تو اس کا یہ مطلب ہے آپ اس case میں دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے 1 2 3 4 5 5 letter کا plain text ہے لیکن key کتنی ہے 1 2 3 4 letter کی تو اب کیا ہوگا یہاں پہ دیکھیں a b c d تھا na h k against a آ گیا key e b آ گیا l k against c اور l k against d o تو بچ گیا پھر key دوبارہ ہوگی دوبارہ start ہوگی a اگر آگے کوئی اور world ہوتا وہ b c d پھر اسی طرح سے چلتی رہنی تھی اگر key کی length زیادہ ہوئی زیادہ ہوئی تو 5 letter نا plain text میں پہلے 5 letters جو ہیں وہ key consider ہوں گے باقی نہیں ہوں گے یہ تو key کا اس میں concept ہے میں نے اس کو simple رکھنے کے لیے a b c d key لی اور 4 کی اس لیے لی تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے اب o جو تھا پھر دوبارہ key start ہوگی کہ یہاں پہ ہماری key ختم ہوگی تھی دوبارہ start ہوگی اور یہ key repeat ہوتی رہ گی اگر یہاں پہ کچھ اور بھی ہمارے پاس text ہوتا نا تو پھر a b c d a b c d ایسے چلتی رہنی تھی تو اب اس والی example سے یہ ہوگا کہ آپ کا key کا concept سمجھ آجے گا کہ جب ہم symmetric پارڈے تھے a symmetric پارڈے تھے تو اس میں کہتے تھے key کے through encryption ہوگی تو اب یہ وہی concept ہے key ہم نے اپنی مرضی سے لی اب یہاں پہ ہم نے ساری a b c لکھ لی اس کو z تک لکھ لی ہے numbering کر لی 0 1 2 سے لے کے 25 تک اور zero کیوں ہم use کرتے ہیں کیونکہ mathematical method ہے یہاں پہ بھی ہمیں mod لینا پڑے گا جب ہم mod لیں گے تو بعض اوقات mod کا answer ہمارے پاس zero آجتا ہے تو اس لیے ہمارے پاس کوئی ایسا alphabet ہونا چاہیے جس کی value zero ہو تاکہ ہم اس کو substitute کر سکیں plain text کے letter کو اس zero والے letter کے ساتھ اس لیے ہم اس کو zero سے start کرتے ہیں detail میں آپ کو with example میں نے جو اس سے پہلے والا lecture تھا جس میں Caesar cipher پڑھا تھا اس میں آپ کو سمجھایا بھی تھا یہ اب دیکھیں یہ ہمارے پاس substitution method ہے نا اور substitution اور stream stream کا مطلب ہے کہ یہ one by one کر کے ہونا ہے اب یہاں پہ h ہے پہلے h convert ہوگا پھر e پھر l پھر یہ والا l پھر o اب دیکھیں ہمارے پاس پہلے h کے لیے formula کیا p1 پلس k1 mod 26 p1 سے کیا مرحبا plain text کا letter 1 یہ ہمارے پاس p1 ہے میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں اس طرح سے p1 h p1 ہے جو e ہے یہ p2 ہے p2 plain text number 2 p3 l جو ہے وہ p3 ہے plain text 3 اسی طرح یہ والا plane text 4 اور یہ والا plane text 5 اور جو k1 لکھا ہے وہ key کا letter 1 یہ a جو ہے نا یہ k1 ہے یعنی key کا ہمارے پاس letter 1 ہے b جو ہے وہ k2 ہے اسی طرح c جو ہے وہ k3 ہے اب پہلے کے لیے p1 پلس k1 ہمارے پاس p1 کیا ہے h اور k1 کیا a میں نے اس طرح سے لکھ دیا h پلس a اب اس table میں دیکھیں h کی کیا value ہے h کی value 7 ہے a کی value 0 ہے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 7 پلس 0 mod 26 7 پلس 0 کیا ہوتا ہے 7 7 mod 26 mod کے بارے میں ہم پڑ چکے ہیں اگر پہلے والی value دوسرے والی value سے small ہوگی تو ہم نے پہلے والی value ہی result میں لے لینے ہیں ہمارے case میں پہلی value 7 ہے دوسری 26 پہلے والی value 26 سے کم ہے ہم نے اس لئے اس کو 7 ہی لکھ دیا 7 پہ ہمارے پاس کیا پڑا ہے یہاں پہ دیکھیں 7 پہ 7 پہ ہمارے پاس h ہے ہم نے h کو ایسے ہی لکھ دیا یعنی h جو ہے وہ h کے ساتھ ہی replace ہوا اس طرح بھی ہو سکتا ہے اب ضروری نہیں substitution میں h کسی اور کے ساتھ replace ہو ہمارے case میں h h کے ساتھ ہی replace ہو گیا reason کیا تھی ہم نے key بڑی simple سی لی ہوئی ہے a b c d لے لی کی اب جب ہماری key complex ہوگی مثلا کوئی x سے شروع ہو رہی ہوگی y سے شروع ہو رہی ہوگی تو یہ خود ہی change ہوتے رہیں گے لازمی نہیں ہے کہ ہر دفعہ h a سے ہی change ہو کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ یہ poly alphabetic ہے یہی poly alphabetic سے مراد ہے next time ہو سکتا ہے کسی اور میں change ہو جائے اسی وجہ سے میں نے اس example میں l 2 دفعہ لیا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہر دفعہ different کے ساتھ map ہوگا یہ تو ہمارا h تھا h جو ہے وہ h میں change ہو گیا آگے چلتے ہیں اس کے بعد یہ تھا p1 plus k1 ہم نے کیا تھا یہ ہم نے کس کے لیے کی تھا h کے لیے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اب second second پہ e e کے لیے ہم کیا کریں گے میں یہاں پہ e لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ یاد رہے کہ ہم اس کو e کے لیے جو ہے وہ convert کر رہے ہیں اچھا e کے لیے اب ہمارے پاس یہ ہوگا p2 plus k2 کیونکہ e جو ہے وہ 2 ہے اس کے لیے کی کا بھی element 2 use کریں گے e plus b یہاں پہ ہو جائے گا e plus b more 26 اب ہمیں دیکھنا ہوگا e کی کیا value ہے e پہ 4 پڑا ہے b پہ کیا ہے 1 e پہ 4 ہے b پہ 1 ہے تو یہ کیا ہو جائے گا 4 plus 1 more 26 4 plus 1 کیا ہوتا ہے 5 ہمارے پاس آگیا 5 more 26 اس case میں بھی دیکھنے پہلی والی value دوسری والی value سے کم ہے اس کا مطلب ہمارا answer 5 ہی ہوگا 5 more 26 آپ calculator پہ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں ہمارا answer 5 ہوگا 5 پہ ہمارے پاس کیا ہے f 5 پہ ہمارے پاس f ہے تو یہ جو ہمارا e ہے وہ کس میں change ہو گیا f میں change ہو گیا اس کے بعد اگلی letter آگیا l l کیا p3 p3 plus k3 kی کا alphabet number 3 کیا ہے میں یہاں لکھتے تو k3 c ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں p3 plus k3 more 26 l plus c more 26 l کی value 11 ہے c کی value 2 ہے یہ ہو گیا 13 more 26 پہلے والی value چھوٹی ہے دوسری بڑی ہے یہ 13 ہی آئے گا 13 پہ ہمارے پاس کیا پڑا ہے 13 پہ n ہے یہ دیکھیں 13 پہ n ہے ہم نے n سے change کر دیا اس کا مطلب ہے یہ جو ہمارے پاس l آیا یہ n سے change ہوگا میں یہاں پہ لکھتے تو l جو ہے وہ n کے ساتھ replace ہوا دوبارہ دیکھیں l آ گیا p4 plus k4 ہم کریں گے p4 کیوں کیا plain text number 4 4 پہ l ہے اور کی 4 character کی کا کونس ہے d تو ہو جائے گا l plus d l 11 ہے اور d کے 3 11 plus 3 کیا ہوتا 14 more 26 14 more 26 کیا ہوتا 14 14 پہ کیا o یہ o میں change ہو گیا اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیں first time l آیا وہ n کے اندر change ہوا second time l آیا وہ o کے اندر change ہو گیا اسی لیے اس کو ہم poly alphabetic کہتے ہیں اگر یہ mono alphabetic ہوتا نا تو اگر ایک دفعہ l n میں change ہوا تھا تو دوبارہ l نے n میں ہی change ہونا تھا یہ ہمارے پاس poly alphabetic ہے اس لیے پہلی دفعہ l اور کے ساتھ change ہوا دوسری دفعہ l o کے ساتھ change ہو گیا اور character کے ساتھ change ہو گیا last پہ o o کو ہم کیسے solve کریں گے ہمارے پاس آگیا جی p5 plus k5 کیونکہ 5th letter plain text میں 5th letter اور کی کا 5th letter وہ کیا ہے o plus a o کی value 14 a کی 0 14 plus 0 14 ہی ہو گیا 14 more 26 کیا ہوتا ہے 14 تو یہ جو o ہے یہ o میں ہی change ہو جائے گا اب ہمارے پاس جو cipher text بن گیا وہ یہ بن گیا دیکھیں word کیا تھا plain text تھا h e n double o hello جو ہے وہ اس کے اندر change ہو گیا substitution method یعنی different کسی ہر letter کسی اور کے ساتھ replace ہو گیا alphabet کے ساتھ تو یہ طریقہ ہے ویجینی اور cipher سے cipher text بنانے کا فارمولا کیا یاد رکھنا پہلے character p1 plus k1 mod 26 دوسرے کے لیے p2 plus k2 mod 26 اگر اس کے آگے 13 mod 26 پہلے ویلی ہمیشہ کم رہی اگر میرے پاس یہ hello کے ساتھ z ہوتا اب کیا ہونا تھا z کے ساتھ کیا ہو نہیں تھی b کیونکہ a b c d کی تھی اگر آگے z ہوتا تو یہا پہ آنا تھا b z اور b اگر ہم z اور b کو کرتے n تو پاس ہو جانا تھا 25 plus 1 25 plus 1 آگے آجانا تھا mod 26 mod 26 26 26 26 اسی طرح mod 26 26 mod 26 کیا ہوتا 0 اگر وہ آجت 0 تو ہم نے اس کو a replace کرنا تھا یہ ہوتی ہے کہ ہم 0 کو بھی لے کے چلتے ہیں ساتھ یہا پہ ایک اور بھی concept ہم دیکھ لیتے ہیں for example ہمارے پاس کہ ہم اس کو کر رہے ہیں میں یہاں پہ کہتا ہمارے پاس plain text میں y ہے میں آپ example کے طور پر بتا رہوں کہ ایک اور اس طرح کا بھی case plain text میں y ہے key میں for example ہمارے پاس ہو جاتا u ٹھیک ہے اس طرح سے کر لیں key میں ہمارے پاس u ہو جاتا تو آپ دیکھیں y کی value 24 u کی value 20 24 plus 20 mod 26 ہو جانا تھا 20 میں m لکھتا mod m لکھتا 26 اگر آپ اس کو solve 24 20 کتنا ہوتا 44 یہ ہی ہو جانا تھا 44 mod 26 آپ دیکھیں پہلے value بڑی ہوگی دوسری value چھوٹی ہوگئی اس صورتحال میں آپ نے کیا کرنا تھا یہاں پہ 44 کو آپ نے اندھر رکھنا تھا ٹھیک ہے اور 26 کو آپ نے بائیر رکھنا تھا آپ کو 26 کو اگر ہم 2 time کریں تو 52 بن ہمارے پاس آنا تھا 18 تو یہاں پہ 44 mod 26 اگر ہمارے پاس ہوتا تو اس کا answer آنا تھا 18 ہم نے اس کو 18 replace کرنا تھا s کے ساتھ یعنی اگر case ایسا ہو جاتا کہ plane text میں y ہوتا اس کے key letter ہوتا u ہوتا تو اس نے 18 replace ہو جانا تھا y s کے ساتھ یہ میں نے آپ example بھی بتا دی پہلے ہمارے پاس number بڑھا ہو جائے second سے mod کس طرح آتا ہے اس کا آسان lecture میں ہم دیکھیں گے کہ ہم reverse کس طرح سے کرتے ہیں decrypt کس طرح سے کرتے ہیں آنے والے lecture میں ہم decryption بھی دیکھیں گے virginia cipher کی thank you